ہلو ایوریوان کیسے ہیں آپ سب لوگ اور اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ سے اپنا جو ہے وہ ایکسپیرینس شیئر کروں گا جو بھی میرا یہاں پہ ہے نورت مہسیڈونیا میں چار دن کے لیے آیا تھا اور اس کوپی ہے ان کا جو کیپیٹل سٹی ہے اسی میں میں رکا ہوں چاروں کے چاروں دن تو میں آپ کو اس اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دوں گا کہ یہاں پر آنا ٹورسٹ کرنا ٹھیک ہے ٹورزم کے لیے ٹھیک بھی ہے یا نہیں یہاں یہاں پہ اگر آپ کسی جوگ بغیرہ تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہو یا کسی اور وجہ سے بھی آ رہے ہو یا ایزا ٹرانزٹ آ رہے ہو بالکنس کنٹریز کو ایکسپلور کرتے ہوئے تو یہ یہاں پہ رکنا ٹھیک بھی ہے یا نہیں سب سے پہلے میں یہ بات کر دوں کہ یہاں پر جو چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ بہت ہی کم ہیں میں نے سوپر مارکٹ سے بھی چیزیں وغیرہ خریدی اور وہ بہت ہی کم پیسوں میں مجھے مل گئی تھی تقریباً ٹو ہنڈرڈ جو یہاں کے دینارز ہیں اس میں آپ کو سامان خریدی پاتے ہو میں نے چار پانچ چیزیں خرید لیتی ہی تنے میں اور یہ کوئی تین یورو ٹوئنٹی سینٹس کچھ اس طرح بنتے ہیں اس کا بل بنا تھا میرا دوسری بات یہ کہ آپ لوگ اگر یہاں پہ بس سے ایک سٹی کو ایکسپلور کرنا جاتے تو ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی دینارز کا جو ہے وہ بس کا ٹکٹ جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے اور ان کا جو مین جو سنٹرل بس سٹیشن ہے وہاں سے مل جاتا ہے ریڈ کلر کی جو ڈبل ڈیکر بسز ہیں وہ یہاں پہ چلتی ہیں دوسری نال ٹھ اور اسی لئے اس کو سٹی آف سٹیچوز بھی کا جاتا ہے اس کوپیے کے اندر یہاں پہ ہر جو سٹیچو اس کے پیچھے کہانی ہے اور بہت ہی سارے سٹیچو ہیں ان سب کی کہانی میں تو جانا بھی نہیں چاہیے نہ کسی کو اتنا سمجھنا چاہیے کیونکہ پھر ایسے تو پوری زندگی اس میں گزر جائے گی دیکھو میرے یہاں پہ پیچھے جو ایک سٹیچو نظر آ رہا گا پورا ایک بریج ہے اس کے اوپر سارے جو ہیں وہ سٹیچو نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ن اوپیے سٹی کے اندر اسپیشلی مل جاتے ہیں اس طرف اگر آپ میرے دیکھو گے تو یہ سٹون بریج ہے یہ ہی ایک پرانا سب سے آتھنٹک بریج رہے گیا ہے باقی سب یہ سٹیچو نے تو نہیں بنی ہے کیونکہ یہاں پہ ارت کو ایک سائت ہے تین بڑے بڑے جو اس کو اس کا ہے سب سے لاسٹ والے کی بات کر رہے ہیں نینٹین سکسٹیری میں آئے اس میں ایٹی پرسنٹ جو بلڈنگز ہیں وہ ڈسٹروئے ہو گئی تھی اس کے بعد اس سٹیچو نیا بنایا گیا ہے تو بہت ساری نئ چیزیں کنسٹرکشن دیکھنے کو ملتی ہے بارل سٹی بہت پیارا ہے بہت اچھا ہے میں یہاں سردیوں میں آیا ہوں گرمیوں میں آگے تو اور بھی زیادہ ٹھیک رہے گا آپ کے لیے زیادہ چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ یہاں کے ویجز کی بات کریں سیلریز وغیرہ کی تو وہ اتنی خاص نہیں ہے 291 یوروز پر منتھ منیموم ویج ہے یہاں پہ اور جوبز آپ کو جو ہیں وہ ریسٹورنٹس وغیرہ کلیننگ اسی طرح کی بیسک جوبز مل ہوتے ہو تو وہ یہاں پر جو ہے وہ یورپ کی جو سیلریز ہیں جو یورپ میں ملتی ہیں جرمنی کے اندر وغیرہ جیسے سکس تھاؤزنڈ سیون تھاؤزنڈ ان سے ٹوینٹی پرسنٹ ایکسٹرا یہاں پہ ملتی ہیں اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ یہاں نورت میسیڈونیا سے ریسنٹ یئرز میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یورپ چلے گئے تھے اچھی سیلری حاصل کرنے کے لیے تو یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈاکٹرس کو اچھی سیلری دے رہی ہے نرسیس کو اچھی سیلری دے رہی ہے کہ وہ یہی پہ روک جائے تو سیلری کی بات تو یہ ہو گئی مگر جاپ کے لیے اگر آنا چاہتے ہو ویسے اگر آپ کو بس تو سکل نہیں ہے انسکل جاپ کے لیے تو مجھے نہیں لگتا ہے اتنا اچھا کنٹری ہے کیونکہ یار 300 یورو اس میکسیمم آپ کو ملنے والے ہیں اس میں آپ کیا گرپ ہوگے ہاں چیزوں کی قیمتیں کم ہیں چیپ کنٹری ہے مگر پھر بھی مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے یہاں پر آنا بارال باقی چیزیں یہاں پر بھی ا اگر آپ ائرپورٹ پہ آتے ہو یہاں پہ ٹھیک ہے تو وہاں سے بس ملتی ہے ائرپورٹ شیٹل سربس بس کے اندر سے ائرپورٹ کے اندر سے بس کا ٹکٹ خرید سکتے ہو سامنے کاؤنٹر بنا ہوئے 200 میں اور پھر سٹی میں آ سکتے ہو یہ سب کی تو میری پوری کمپلیٹ ویڈیو کیسے کر سکتے ہو شاید میرے پیچھے یہاں پہ جو ہے وہ ٹی موبائل کی ایک بڑی سی بیلڈنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی اس طرف اس طرف کر کے وہاں سے جو ہے وہ آپ آپ جو ہے وہ سم لے سکتے ہو اے ون ایک ٹیلی کوم کمپنی یہ وہاں سے بھی لے سکتے ہو دس یورو کے اندر سم مل جاتی ہے دس جی بی والی ون ویک تک وہ ویلڈ رہتا ہے میں ون ویک کے لیے تھا بہارل اور بھی پلینز ہیں آپ چوز کر سکتے ہو کون سے اتنا ایکسپینسیب نہیں ہے بہارل اور اگر ہم لوگ بات کریں پیسے نکالنے کی تو پنک کلر کی ایٹی ایم مشین ہے اس کا نام یہاں پہ انگلش میں نہیں لکھا ہوا اس لیے میں لے نہیں پا رہا وہ جگہ جگ پہ ان کی اپنی جو میسے ڈونین لینگویج اسی کے اندرہ وہیں سے پیسے نکالنا وہ بہت ہی اچھا ریٹ دیتی ہے اور بہت زبردست ہے ائرپورٹ سے اگر آپ لوگ پیسے چینج کراؤ گے تو 53 کا ریٹ ملتا ہے مگر یہاں سٹی کے اندر 61.3 ہے اگر آپ کسی ایکسچینج ریٹ کی جو کمپنی ہے اس کے اندر جاتے ہو جیسے جو آفیس بنے ہوئے ہیں یہاں کی اچھی بات ہے کہ سب گورنمنٹ سے مونیٹرڈ ہیں کوئی بھی آپ کو اپنا ریٹ نہیں دے سکتا ان کو تو آپ کو اچھا ریٹ ہی دینا پڑتا ہے جو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کی ہے تو یہ آپ تینشن پہ کی ہو کہ کسی بھی دکان میں جا سکتے اور وہاں سے جا کے پیسے جو ہے وہ اپنے چینج کرا سکتے ہو بارل گھومنے پرنے کے لیے ہے بہت ساری ٹور کمپنیز ہیں یہاں پہ جو آپریٹ کرتی ہیں بوٹ ٹور ہوتا ہے ماؤنٹین وغرہ میں جانے کے لیے اور ریور ٹور بھی بہت سارے ہیں سب کچھ سستہ ہی اتنا مہنگا نہیں ہے اگر آپ ریسٹورنٹ وغ مطلب ہنڈرین ایٹی سے ٹو ہنڈرین دینارز کے اندر اچھا کھانا مل جاتا ہے یہاں جب آپ لوگ آو گے نا تو یہاں پہ ٹاؤن کے دو پارٹ ہے ایک ہے نیو پارٹ جس میں میں ابھی کھڑا ہوں ایک ہے اول پارٹ ہے وہ اگر اول ٹاؤن میں آپ لوگ جاتے ہو تو یہاں پر ترکیش جو کلچر ہے اس سے انفلونسڈ ہیں یہ لوگ بہت سارے اور یہاں پر ان کا جو کلچر ان کی ڈشیز وغیرہ حلال فود بہت آویلیبل ہے آرام سے حلال فود آپ کھا س ہوتے ہو ٹھیک ہے مگر ترکیش کلچر یہاں پہ بہت زیادہ انفلونسڈ ہے کیونکہ تھرٹی ٹو پرسنٹ سے تھرٹی ون سے تھرٹی ٹو پرسنٹ جو ہے وہ مسلم کمیونٹی ہے یہاں پہ باقی ففٹی سیون پرسنٹ جہاں وہ کرسین ہے اور کچھ ایتھسٹ وغیرہ ہے یہاں پہ تو مسلم کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے مگر وہ مسلم جہاں ان کا تعلق ہے البینیا ترکی اور بوسنیا وغیرہ سے اس طرح کی کنٹریز سے ان کا تعلق ہے پاکستانی یا کئی اور مور سے آپ کو افریقہ وغیرہ سے کوئی مسلم یہاں پہ نہیں ٹکرے گا بارل ایسی طرح کہتا ہوں بارل لوگ فرینڈلی لگے مجھے اچھے لوگ ہیں میرا ٹور گائٹ ایک تھا اس کے ساتھ بھی تھوڑا بہت گھوما میں وہ بھی اچھا تھا یہاں پہ فری جو ووکنگ ٹور ہے وہ جو ہے وہ آپ میری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہو اس کے اندر میں نے شاید ابھی تک نہیں بتایا ہے یا بتا دیا ہے میں نے تو وہ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر جو ہے وہ مدہ ٹریسا کا جو ہوس ہے وہاں سے فری ٹور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اس میں ان کو ایک ٹپ دینی ہوتی وہ بھی آپ کی مرضی ہے اگر دو یا نہ دو وہاں سے وہ روز آنا صبح دس بجے شروع ہوتا ہے اور شام کو تین بجے بھی شروع ہوتا ہے شام تین بجے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں دیرہ جلدی ہو جاتا ہے تو شام ہی لگتی ہے وہ تو ان دونوں میں جا کے آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہو مگر صبح دس بجے والا ٹور جو ہے وہ آپ ویسے ہی جا سکتے ہو مگر تین بجے والے ٹور کے لیے وہ بوکنگ کر کے جانا ہوتا ہے ان کی ٹو فری اگر آپ ووکنگ ٹور نورھ مہسیڈونیا اس کوپیے لکھو گے تو وہ آ جاتا ہے وہاں سے جا کے ریجسٹر کرنا پڑا ہے مگر دس بجے والی صبح میں جاؤ گے تو پھر وہ بلکل ہی فری ہے وہ وہاں سے جا کے ایسے پوری سٹی کو آپ لوگ ایکسپلور کر سکتے ہو ابھی میں تھوڑا سا انجوائے کروں گا یہاں سے بھی اس کو چیزوں کو تو پھر مجھے بھائی اجازت یہی کچھ تھا میرے پاس اپنے ایکسپیرینس بتانے کے لیے اور یہی کچھ تھا والچیپ کنٹری اچھا کنٹری ہے پھر میں ملوں گا کہ نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ